السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حظرین اکرام آج کے اس وڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں ایک شاندار ٹوپک پر ایک ایسی ٹوپک پر جاننا ہمارے لئے یہ بہت ضروری ہے اور انجانے میں وہ چیز ہمارے جسموں کو کھا کے کھوکھلا کر رہا ہے اور ہم دین اور دنیا دونوں میں پریشان ہوں گے آج ہم بات کرنے والے ہیں تکبر پر کہ تکبر انسان کے لئے کیسا ہے یہ کیوں آتا ہے یہ لوگوں میں کیوں سما جاتا ہے لوگ تکبر کیوں کرتے ہیں تو آئیے بلا تاخیر ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اس سے پہلے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر رہے ہیں تو پلیس اس چینل کو ضرور سسکرائب کر دیں اور پلائیکن بٹن بھی ضرور دبا دیں اور ویڈیو اچھا لگے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں تاکہ آپ کے وجہ سے دوسرے بھی اس ہونے والے گناہ سے وہ دور رہ سکیں بات کرتے ہیں تکبر تو یہ شیطانی خسلت اتنی بری اور اس قدر احکن عادت ہے کہ یہ خود بن کر جس انسان کے سر پر سوار ہو جائے سمجھ لوگ کی اس کی دنیا و آخرت کی تباہی یقینی ہے شیطان اپنی اسی منحوس خسلت کی وجہ سے پردود بارگاہِ الہی ہوا اور خداوند قہار و جبار نے لعنت کا توک اس کے گلے میں پہنا کر اس کو جنت سے نکال دیا دور کے معنی یہ ہے کہ آدمی دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھے یہی جذبہ شیطان ملعون کے دل میں پیدا ہو گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا تو فرشتے چونکہ تکبر کی نحوسہ سے پاک تھے سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا لیکن شیطان کے سر میں تکبر کا خودہ سمایا ہوا تھا اس نے اکڑ کر کہہ دیا کہ یعنی میں حضرت آدم علیہ السلام سے اچھا ہوں اے اللہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو میٹی سے پیدا فرمایا ہے اس ملعون نے حضرت آدم علیہ السلام انجام کو اپنے سحقیل سمجھا اور سجدہ نہیں کیا یاد رکھو کہ جس آدمی میں تکبر کی شیطانی خصلت پیدا ہو جائے گی اس کا وہی انجام ہوگا جو شیطان کا ہوا کہ وہ دونوں جہان اپنے جہان میں خداوندر قہار و جبار کی فتکار سے مردود و زلیل و خوار ہو گیا ہے یاد رکھو کہ تکبر خدا کو بے حد ناپسند ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کے دل میں رائے کے برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں داخل ہوگا اور جس شخص کے دل میں رائے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ میدان محشر میں تکبر کرنے والوں کو اس طرح لائے جائے گا کہ ان کی صورتیں تو انسانوں کی ہوں گی مگر ان کے قد چھوٹیوں کے برابر ہوں گے اور زلط و رسوائی میں یہ گھیرے ہوں گے اور یہ لوگ ہسرتے ہوئے جہنم کی طرف لائے جائیں گے اور جہنم کے اس جیل کھانے میں قید کر دیے جائیں گے جس کا نام ناومیدی ہے اور وہ ایسی آگ میں جلائے جائیں گے جو تمام آگوں کو جلا دے گی جس کا نام اور ان لوگوں کو جہنمیوں کا پیپ پیلایا جائے گا جہنمیوں کا پیپ پیلایا جائے گا پیاری بہنوں عزیز بھائیوں کان کھول کر سن لو کہ تم لوگ جو کھانے چال چلن مکان سامان و تمدد مال و دولت ہر چیز میں اپنے کو دوسروں سے اچھا اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھتے رہتے ہو اسی طرح بعض علماء اور بعض عبادت گزار عبادت میں اپنے کو دوسروں سے بہتر اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھ کر اکڑتے ہیں یہی تکبر ہے خدا کے لئے اس شیطانی عادت کو چھوڑ دو اور توازع انکساری کی عادت ڈالو یعنی دوسروں کو اپنے سے بہتر اور اپنے کو ہر چیز میں دوسروں سے کم تر سمجھو حدث شریف میں ہے کہ جو شخص اللہ کے لئے توازع و انکساری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما دے گا وہ خود کو چھوٹا سمجھے گا مگر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی نگاہوں میں اس کو عظمت والا بنا دے گا اور جو شخص گھمنڈ اور تکبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دے گا وہ خود کو بڑا سمجھے گا مگر اللہ تعالیٰ اس کو تمام انسانوں کے نظر میں کتے اور خنزیر سے زیادہ اس زلیل بنا دے گا ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا چاہئے کیونکہ گھمنڈ انسان کو دنیا میں بھی تباہ کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی تباہ کر دیتا ہے تو میں امید کروں گا کہ یہ بڈیو آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو آپ اس برائی سے بچیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور اس لال بٹن کو دبا کر اس چینل کو سسکرائب کر دیں تاکہ یہ آنے والا ویڈیو آپ تک آسانی ساتھ مہن سکے تو پھر نیسٹ ویڈیو ملتے ہیں تب تک اللہ خدا حافظ اسلام علیکم